دوستو شہد کا ایک کترہ زمین پر گر گیا ایک چھوٹی سی چینٹی آئی اور اس نے اس شہد کے کترے سے تھوڑا سا جکھا اسے بڑا مزہ آیا اسے کام سے جانا تھا تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے موہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا اس کا موہ بھر آیا کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے کتنا میٹھا ہے آج تک ایسا شہد نہیں کھایا وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لیا اس نے دوبارہ جانے کا عظم کیا مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے اسے اور کھانا چاہیے وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے وہ چونٹی شہد میں گوتا زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت نہ رہی وہ شہد میں رہ گئی یہاں تک کہ وہ اسی میں ہی مر گئی اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا ایک دانا کا کول ہے دنیا شہد کے ایک بہت بڑے کترے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے پس جو بھی اس کترے شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفائت کھانے پر اکتفا کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو بھی اس شرینی میں گوتا زن ہوگا ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین